بسم اللہ الرحمن الرحیم نوکری یا کلاس کے امتحان میں کامیابی کے لیے مجرب وظیفہ اسلام علیکم ناظرین کیا آپ امتحان میں ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں اور امتحان میں ہونے والی مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں امتحان خواہ کلاس کا ہو یا نوکری حاصل کرنے کا آپ جب بھی کمرہ امتحان میں بیٹھتے ہیں تو سارا مواد ذہن سے نکل جاتا ہے اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا ذہن مکمل طور پر ماؤف ہو گیا ہو بار بار یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا آخر کار آپ ناکام ہو کر پیپر پر الٹا سیدھا لکھ کر یا پھر پیپر خالی چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں یہ کافی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے ایسی صورت میں یا تو نوکری ہاتھ سے چلی جاتی ہے یا پھر کلاس میں بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا اگر آپ امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت تو بہت کرتے ہیں مگر ہر بار ناکام ہو جاتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم آپ سے ہمارے روحانی ماہرین کا تجویز کردہ امتحان میں کامیابی کے لیے انتہائی مجرب اور شاندار وظیفہ شیئر کریں گے یہ وظیفہ نہ صرف آپ کو امتحانات میں کامیابی دلائے گا بلکہ زندگی کے ہر امتحان میں اور ہر میدان میں آپ کے لیے کامیابی کی زینت بنے گا انشاءاللہ سورت سورت الانفال کی آیت نمبر باسٹھ کا ہے وظیفہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُكَ فَإِنَّا حَسْبَكَ اللَّهِ ترجمہ اور اگر وہ ارادہ کریں کہ تجھے دھوکہ دیں تو بے شک تجھے اللہ ہی کافی ہے ناظرین اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کامیابی امتحان میں جانے سے پہلے سورت الانفال کی اس آیت کو اکیس مرتبہ اول و آخر گیارہ مرتبہ دروشریف کے ہمراہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں اس عمل کو کرنے سے آپ کا دماغ اتنا تیزی سے کام کرے گا کہ آپ کی توجہ مکمل طور پر اس پیپر پر مرکوز ہو جائے گی اور امتحان دینے کے دوران ہی آپ کو اپنی کامیابی پر یقین ہونا شروع ہو جائے گا اور بلاخر شاندار کامیابی آپ کی منتظر ہوگی انشاءاللہ لیکن بعض اوقات انسان کے گرد بد اثرات موجود ہوتے ہیں جو کہ اس کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور ذہن کو اس قدر معاف کر دیتے ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور یاد کیا ہوا مواد ذہن سے نکل جاتا ہے محنت کرنے کے باوجود کامیابی نہیں مل پاتی لہٰذا ایسی صورتحال میں سورت الانفال کی اسی آیت کا وظیفہ اس کے تعویز پر کریں ہمارے روحانی ماہرین نے صورت الانفال کی اسی آیت مبارکہ کو مختلف سائلین سے مقصود تعداد میں تلاوت کروا کے اس کے تعویزات بھی خاص روحانی کلیات کے تحت تیار کیے ہیں اور پھر ان تعویزات پر اسی آیت مبارکہ کو دم بھی کیا گیا ہے آپ بھی اس تعویز کو اپنے نام منصوب کروا کے حاصل کریں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اسی آیت کو پڑھ کر اس تعویز پر دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی کامیابی کی راہ میں موجود ہر رکاوٹ ختم ہوگی اور جب یہ تعویز پہن کر آپ کمرہ امتحان میں داخل ہوں گے تو پورا اعتماد طریقے سے اور بہ آسانی اپنا پیپر سب سے پہلے حل کر کے باہر آئیں گے اس تعویز میں موجود صورت الانفال کی روحانی طاقت نہ صرف آپ کو امتحان میں بلکہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کروائے گی انشاءاللہ اگر آپ بھی صورت الانفال کی روحانیت سے بھرپور یہ تعویز بطور حدیعہ چودہ سو روپے یا پھر اہت کے ذریعے فیس بلیلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ کریں شکریہ اللہ حافظ